جن کے پاس کھانا نہیں ہے کھانے کی کمی ہے ان کے اندر نیوٹریشنز کی ڈیفیشنسی ہے یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے لیکن جن کے پاس اپار سنسادن ہے کھانے پینے کی کوئی کہیں دقت نہیں کہیں کوئی کمی نہیں ہے آپشنز کا بھرمار لگا ہوا ہے وہ بھی ہیلڈی کھانا چھوڑ کر تمام ساری الٹی پلٹی چیزیں الٹی سیدھی نہیں کہوں گا الٹی پلٹی چیزیں کھا رہے ہیں جنگ فوڈ الٹرا پروسرز تمام جو کھانا ہے منرل ویٹامین جو پیک جا رہے ہیں وہ کھا رہے ہیں تو سوامی جی پھر اس فرق کو کیسے مٹھایا جائے اور ویٹامین کی جو کمی ہے وہ کون کون سی پریشانی بڑھاتی ہے زرہ لوگوں کو یہ بھی بتا دیجئے تو سب سے پہلے ویٹامین سی کی کمی سے جو ایمیونٹی کمزور ہو جاتی سوامی جی پاور یوگا کے ذریعے پہلے تو ایمیونٹی بھی بڑھے اور ویٹامین سی کی کمی کیسے کن چیزوں سے دور ہوگی ویٹامین سی کی کمی سے ایمیونٹی کمزور ہوتی ہے اور اب یہ موڈر میڈیکل سائنس کو نہیں پتا ہے مہارشی طرف کو پتا تھا ویٹامین سی کی کمزوری سے اب تھوڑے تھوڑے اس پر سوڑھونے لگے ہیں آنکھوں کی دکت آتی ہے نظریں کمزور پڑھ جاتی ہیں ایمیونٹی تو کمزور پڑھتی ہے نظر بھی کمزور پڑھتی ہے ویٹامین سی کی کمی سے پاچن تنتر کمزور پڑھتا ہے تو ہمارے نیتر ہمارا پاچن تنتر ہمارا پڑھتے اکشا تنتر کمزور پڑھتا ہے ویٹامین سی کی رکسنسی سے اور ویٹامین سی کا سب سے اچھا شوت ہے آولا نیمبو ہم نے پورے دھیج کو پلند کروائی دیا ابھی ہم نے جن کو اچھا یہ جو سنثیٹک ویٹامین سی لیتے ہیں اس سے پھر جوڑوں کا درد بھی بڑھتا ہے اور وہ شریح میں ڈائجیسٹ بھی پورا نہیں ہوتا تو ایک تو یہ پاور یوگا کا سیشن ہمارا چل رہا ہے جو اتنا کٹھین یوگ نہ کر پائیں وہ سہج یوگ کر لیں بھائی ہماری بیٹیوں نے تو زیادہ یہ ایڈوانس یوگ کر دیا ہے اب یہ جو ایڈوانس یوگ نہیں کر پائیں وہ کم سے کم یہ دنڈ بیٹھک ضرور لگائے روز ایسے یہ کر لیں تو ویٹامین سی کے لیے آولا کھائیں نیمبو کا پیوک کریں کھٹے پھل کھائیں سی بکتھون سے بھی ہم نے تیار کر دیا ہے جن کو آرثریٹیس ہے نا ویٹامین سی لیتے ہیں نا تو ان کا جوڑوں کا درد بڑھ جاتا ہے تو ویٹامین سی کے سب سے سست اثر ہوتا ہے عاملہ نیمبو اور جتنے بھی کھٹے پھل ہیں یہ سب جو ہے ویٹامین سی کی کمی کو دور کر دیں گے اور آج کے بعد کسی کی ایمینٹی کب جور نہیں رہ گی آنکھیں کب جور نہیں رہ گی پاچن تنتر کب جور نہیں رہ گا میرے بھائی ہو سنج اور روزانہ جو ہمارے ساتھ یوگا بھیاس کرتا رہ گا اس کے اندر اس کی ایمینٹی تو مضبوط ہوگی ہوگی اس کی عادتیں بھی اچھی ہوگی اور وہ کھانا بھی برباد نہیں کرے گا اور جو پلٹا پلٹا کھا رہا ہے اس سے بھی بچے گا سوامی جی سائنس جرنل ہے لینسٹ اس کی ایک ریپورٹ کے مطابق دیش کی آدھی سے زیادہ آبادی خون کی کمی سے جوج رہی ہے قریب 66 فیصد لوگ جو ہیں ان کی تھالی میں آئرن نہیں ہے آئرن غائر ان کی تھالی سے بلکہ کمی کہلی جی آپ اینیمیا ہونے پر کون کون سی بیماری کا خطرہ سوامی جی ہو جاتا ہے اور اینیمیا اینیمیا ختم کرنے کے اپائے بھی بتائیے گا یہ کھون کی کمی سے ایپلاسٹک اینیمیا یہ ایپلاسٹک اینیمیا ہے نا میرے بھائی حسین جی یہ تو بلڑ کا انسر جیسا ہے اور ویٹامین ڈی بیٹویل کیلسیم آئرن یہ سارے بلڑ کے پلاجما میں رہتے ہیں ایک بلڑ کا کمپوننٹ ہے آر بی سی ہے دوسرا ہے ڈبلو بی سی تیسرا ہے پلیٹ لیٹ اور بلڑ کے جو پلاجما ہے جو لیکویڈ ہیں اسی کے اندر سارے ویٹامینز رہتے ہیں تو خون کی کمی ہونے سے سارے پوشک تطو کی کمی ہو جاتی ہے ایک تو آئرن کی کمی خون میں اور پھر سارے پوشک تطو کی کمی ہو جاتی ہے تو اس کے لئے کیا کریں ہم نے پراجن کال میں تو لو بھاسم دیا کرتے تھے بہت سلیکے سے بنی ہوئی طریقے سے ویدودھان سے سینٹیفک میدر سے بنی ہوئی ہو تو لو بھاسم اور اسے پیٹ بھی خراب نہیں آتا انہیں تو آئرن کے کئپسن ٹھوکتے یہ تو سنثیٹک داؤں میں الوپیتھی میں تو یا سیدھے آئرن کے انجیکشن لگاتے ہیں یا جو ہے پھر خون نہیں چڑھواتے ہیں سیدھا دوسروں کا خون پیتے ہیں تو بھئی اب ہماری طرح سے ساڑھے سترہ ہموگروبن رکھو اور سال میں ایک دو بار دان بھی دے دو تو اس کے لئے ایک تو مانڈوک آسن پاون مقتاسن کرنا پڑے گا اور خون کی کمی کے لئے آئرن کی کمی کے لئے انار گاجر چکندر سو سو گرام لے لے ایسا انار گاجر چکندر جیدی اپلاپ دو ہو جائے تو تھوڑا ویٹر گراس بھی لے لے ویٹر گراس بہت اچھا ہوتا ہے تھوڑا الویرہ بھی لے لے ویٹر گراس الویرہ بڑے زبردست ہوتا ہے یہ جوز پی لیں اسی کا اینیما بھی دے دیتے ہیں اسی کو کھلا بھی دیتے ہیں انار گاجر چکندر اور جتنی بھی ہری ساکھ سبجی ہیں یہ سب آرن کو بڑھانے والی ہیں گڑ گرمیوں میں بھی بھو کر کے سرگیوں میں ایسے کھا لیں خجور کا گڑ ہو چاہے وہ یہ کرنے کا گڑ ہو گڑ شک کروات اچھے ہوتے ہیں خجور منفتانجیر دیکھو یہ یہاں پر رکھیں ڈرائی پروٹس خجور اس میں پرومیننٹ اس پر ہم نے رکھا ہوا ہے خجور بہت جبردست ہوتا ہے اب باقی جب ویٹامین ڈی بی ٹویل کلسیم آئرین اور سکین پاوڈرس کی سکینی کے لیے دیکھو کو لیجن کی بھی گڑ بڑی ہونے سے سکین بھی گڑ بڑ ہوتی ہے تو خون کی کمی کے لیے ہم نے آئرین کمپلیکس کلسیم کی کمی کے لیے بون ہیلتھ اور اناجوں میں باجرہ راگی جوار جتنے موٹے اناج ہیں ان سے آئرین پورا مل جاتا ہے تو ابھی تو عرصات ہے جتنی شاک سبجیاں ہیں ان کا سیون کرو راگی باجرہ جوار ان سب موٹے اناجوں کا سیون کرو تو کبھی آئرین کی ڈپسنسی نہیں رہے گی اور پرنائیم پورا کرو سوامی جی آپ کی بات کے بعد تو میں لوہے کی کڑائی بھی لیایا تھا ایک دو سبتہ میں لوگوں کا ساتھ سے چودہ ہموگلوپل کیا ہے اور لوہے کی کڑائی ایک صاحب لیکن وہ اٹھا کے لے کے چلے گئے کہ تم نے بہت لوہا بڑا لیا ہے اب مجھے دے دو اور اس کے بعد سے میں نہیں لیا پایا ہوں اس کے لئے پتندری سپر ڈشواس بار کا پیو کریں راکھ میمو ڈیبو سے بنا ہوا ہے ہاتھوں کی دوائی اور پرتنوں کی سفائی بڑھیا ہو جائی